السلام علیکم جی میں نے ایمیز اسما شیخ ویلکم چو میرے فینل حاضر آمد کے لئے جس کا ٹوپک ہے لہور کے مشہور ترین کھانے جس سے ہم فوڈ سٹریٹ بھی کہتے ہیں لہور کے ساتھ مشہور جملہ ہے جس سے کہا جاتا ہے لہور لہورے کے منسلک سے ہونے کی وجہ یہ ہے کہ لہور کئی لحاظے منفرد ہے اس کی طریق کو دریافت کریں اور آپ کو یہ ہزاروں سال پرانے آپ اسے پائیں گے اس کی ثقافت کو دریافت کریں اور آپ کو پتا چلے گا کہ ملک کے باقی حصوں میں اتنا ہی متحرک اور جاندار کوئی اور چیز نہیں مجموعی طور پر شہر مقعداور زبانوں اور مذہب کا ایک دلکش انتزاج ہے آپ کو دنیا میں اس جیسا کچھ نہیں ملے گا لہور کو خاص بنانے میں بہت سی اہم چیزیں ہیں جس میں سے ایک اس کے پکانے کا منظر ہے کانے کے ساتھ لہور کا بہت پرانا رشنہ ہے اور صدیوں پرانا یہی وجہ ہے کہ آپ لہور کی بہت سی طریقی فورڈ سٹریٹ سے ملیں گے لہور میں چار طریقی فورڈ سٹریٹ سے لہور کو یہ کھانے پینے والوں کے لیے بھی ایک گھر ہے اگر آپ کو کھانے کے ماہر ہیں اور جو طریقے بھی دلدعوہ ہیں تو آپ کو لہور کی سب سے پرانی اور مشہور فورڈ سٹریٹ کا دورہ ضرور کرنا چاہیے جن میں سب سے پہلے نمبر پر آتی ہے گوال منڈے فورڈ سٹریٹ دوسری نمبر پر آتی ہے لکشمی چونگ فورڈ سٹریٹ تیسے نمبر پر آتی ہے لہور فورڈ سٹریٹ اور چوتھے نمبر پر آتی ہے پرانی انار کلی فورڈ سٹریٹ اب بائم اور ملوم کریں کہ پرانے لہور کی یہ تاریخی فورڈ سٹریٹ آپ کے وقت اور پیسے کے قابل کیوں ہیں بات کر لیتے ہیں گوال منڈی کے بارے میں گوال منڈی فورڈ سٹریٹ آپ لہور میں دیسی فورڈ کلچر کے تنوں کا تجربہ کرنا چاہتے ہیں تو گوالمنڈی فوڈ سٹریٹ خدورہ آپ کے لئے ضروری ہے اس جگہ ایک بھرپور طریق ہے جس کی جریں پاکستان کی ازادی سے پہلے کے زمانے سے ملتی ہیں لہور کے کھانے پینے کے شوقین اور ملک کے دیگر حصوں سے آنے والے سیاہ اس جگہ کو جانا جانا پسند کرتے ہیں گوالمنڈی فوڈ سٹریٹ آپ لہور میں دیسی فوڈ کلچر کے تناؤں گوالمنڈی فوڈ سٹریٹ کھانے کی اشیاء کی وسیع اقسام کی پیشکش کے لئے مشہور ہے مثال کے طور پر اگر آپ دیسی گھی کا حریصہ کھائیں تو وہ تو چکھنا اور آپ کو چاہیے ہی کیونکہ اس میں اتنا ذائقہ ہوتا ہے کہ میں آپ کا بتا نہیں سکتی اگر آپ یہاں لہور کی مشہور فیقہ لسی بھی آپ کو ملے گی آپ کا شہر لہور کا دورہ گوالمنڈی فوڈ سٹریٹ کی وزٹ کے بغیر ادھورہ ہے لہذا اپنے وزٹ میں اس فوڈ سٹریٹ کو ضرور رکھئے گا گوالمنڈی میں ازمانے کے قابل ریسٹورینٹ جس میں عمر ستری حریصہ یوسف فلودہ حاجی سردار فش اور صادق ملک چولے لکشمی چونک فوڈ سٹریٹ بات کر لیتے ہیں لہور کی فوڈ سٹریٹ کے بارے میں مشہور طریقی فوڈ سٹریٹ میں سے ایک ہے یہ علاقہ مستعیم پاکستانی کھانا پیش کرنے کے لئے مشہور ہے دیر شام اس جگہ کا دورہ کرنے کا بہترین وقت ہے کیونکہ یہ اس وقت ہوتا ہے جب یہاں کھانے کا منظر زوروں پر ہوتا ہے ہر روز لہور میں کھانے کے شکین دو وجوات کی بنابارات ہیں ایک یہاں کے لذیذ کھانے کیلئے اور دوسرا یہاں کا مسالی مقام یہ شہر کی مرکز میں واقع ہے اور تیسر نمبر پہ آتا ہے لکشمی چونک جب بھی آپ لکشمی چونک فوڈ سٹریٹ پر جائیں گے گول گپے کے مزددار ذائقے کے ساتھ ساتھ آپ وہاں کی کرائی کھانا مت بھولے گا مقامی افراد کے ساتھ ساتھ ملک بھر سے سیاہ مستعین ذائقے کی تلاش میں اس علاقے میں آتے ہیں کھانے پینے کی اشیاں جیسی بھوری چرگہ، حریصہ، دوا چکن کا مقابلہ کرنا مشکل ہے کاس اور پر لکشمی چونک فوڈ سٹریٹ پر ہوتا ہے لکشمی چونک پر ازمانے کے کارن میں نسبتاً گول گپے، کشمیری دال چامل، کرانچی، ماسٹر بریانی اور بٹ کراہی شامل ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں لہور فوڈ سٹریٹ کے بارے میں لہور فوڈ سٹریٹ کا قدیم دھانچہ اپنی تمام ترشان و شوکت کے ساتھ کر رہا ہے یہ ورلڈ سٹی لاہور میں اس انتھائی مشہور طریق مقام کے قریب ایک خلچل سے بھرپور فوڈ سٹریٹ ہے اسے لہور فوڈ سٹریٹ کہا جاتا ہے اس جگہ میں بہت سے پرانے سکول ہے اور جدید ریسٹرین ہے جو دوبارہ رنگے ہوئے پرانے دھانچے کے اندر قائم ہے آب ورلڈ سٹی لاہور کے ٹکسالی گیٹ سے لاہور فوڈ سٹریٹ جیسے جسے فورٹ روڈ فوڈ سٹریٹ بھی کہا جاتا ہے ٹریٹ اتنی پرانی نہیں اور زیادہ تر نئے ریسٹرین کے سیٹ سیٹ اپ میں کیونکہ اسے دوہزر بارہ میں دوبارہ تعمیر کیا گیا تھا سب سے مشہور فوڈ سٹریٹ میں سے شام شمار کی جاتی ہے لاہور فوڈ سٹریٹ میں آزمانے کے قابل ریسٹرین اندازی ریسٹرین کوکوز رین ریواج ریسٹرین حویلی ریسٹرین مال روڈ پر واقعہ ہے انارکلی بزار لاہور کے قدیم ترین اور مشہور شوپنگ مقامات میں سے ایک پہچانا پہچانا ہے مزید یہی کہ شہر کی مصوف تین فوڈ سٹریٹ میں سے ایک اب بات کر لیتے ہیں اول انارکلی کے بارے میں جسے اول انارکلی فوڈ سٹریٹ کہا جاتا ہے لاہور کے کھانے کے شکین یہاں کے مستعین زاکو کی وجہ سے وقتن وفقتن یہاں آتے ہیں اس جگہ پر سارا دن حجوم رہتا ہے پرانی انارکلی فوڈ سٹریٹ کا دورہ کرنے پر آپ کو بار بیکیو آئیٹمز مختلف قسم کے کرہائیاں دو چیک اور دودھ فلودہ ضرور ازمائیں لاہور میوزیم اور وال سٹی لاہور کے قریب ہونے کی وجہ سے لاہور کے دو مشہور سیاتی مقامات جس میں پرانی انارکلی اکثر سیاہوں کی طرف سے آتے ہیں پرانی انارکلی فوڈ سٹریٹ پر ازمائنے کے قابل ریسٹرین بخارہ ریسٹرینٹ ریاس ولودہ یاسی بروسٹ اور کولٹا نمکین ہوتل شامل ہیں تو اگر آپ لاہور کا وزٹ کر رہے ہیں تو ان چاروں فوڈ سٹریٹ کو مت بھولے گا اگر آپ ایک کھانے کے شکین انسان ہیں تو آپ کو یہ چوٹی سی دلچسپ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک ہو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی